اسلام علیکم ورحمت اللہ کیا لئے ہم سب لوگ کے ٹھیک ٹا خیریہ سے ہیں مردے کہ زندگی اچھی بزر رہی ہوگی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہر شخص کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے اسپیشلی وہ لوگ جو بھر بن بارے ہیں لئے ان کے لئے ہیں کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے الیکٹریکل ورک سے ریلوٹیڈ ہے اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا کیونکہ یہ بڑا اہم چیز ہے اور جو نئے لوگ ویورز ہیں کائنڈیز کو سسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لائٹ میٹر یعنی لکس میٹر کے متعلق کہ لکس میٹر ہے کیا اس کو آپلیٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کے مقصد کیا ہے دیکھیں نورمالی ہم لوگ گھر پہ اسپیشلی پاکستان انڈیا میں یا بنگلہ دیشی صرف کے جو کمٹریز ہیں جیتے ہوئی یہاں پر نورمالی ایک سب کانٹریکٹر یا کوئی بھی ٹھیکت جو ہوتا ہے وہ اس کو کام دے دیتے ہیں کہ یہ لائٹیں لگا دو ایک اندازہ ویزیبل جو آپ کو لائٹ ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ سے آپ کے آر وہ دو چار تین ایک جیسی بھی ٹھیک لائٹ کی ریکوائرٹ ہوتی ہے کمرے کے ذاتے وہ لگا دیتا ہے لیکن ایکچولی اس کو وہ کلکولیٹ نہیں کرتا اس کو کلکولیٹ کرنا بہت ضروری ہے لیکن اس کے انہیں بہت ساری سائیڈ افیکٹس ہوتی تھے یعنی یہ اسپیشلی آپ کے آنکھوں پر بہت اثر پہتا ہے لائٹ اگر کم ہے کمرے میں اور آپ کوئی کام وہاں پہ چاہیے وہاں کا لیونگ روم ہے چاہیے سٹیڈی روم ہے یا کامن روم ہے لیکن لائٹ کا وہاں پہ پر ہونا بہت ضروری ہے یعنی لائٹ کی جو اس کمرے کی جو اس کمرے کا سائز ہے اس کے حساب سے وہ پراپر اس کی ایک لائٹ ہونی چاہیے وہاں پر اس کو ہم نے کلکولیٹ کرنا ہوتا ہے اس کا ایک گراف ہے کہ ہر کمرے کے حساب سے الگ الگ چارٹ منشن ہے کہ کس ایریے میں کہاں کہاں کتنی لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ اس کی الومینیشن کتنی ہونی چاہیے ہر کمرے میں تو اس کے حساب سے ہم نے اس کو کلکولیٹ کرنا ہوتا ہے نورمالی دیکھا یہ گیا کہ یہ صرف کمرشل ایریاز میں یعنی کمرشل وہ بھی جو بڑے کمرشل پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں یہ استعمال ہوتا ہے لیکس میٹر نورمالی ایک عام آدمی عام ٹھیکے دار اس کو استعمال نہیں کرتا جو کہ غلط ہے ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا کمرے کو جو ایک پروپر لائٹ چاہیے اور آج کل ویسی بھی تھوڑا تا ایک فیشن بن گیا ہے کہ ڈیم لائٹ کا جو کہ غلط ہے ڈیم لائٹ میں بھی آپ کو بڑی فیزیکلی جو آپ کو تو مشکل ہوتی ہے اس کے لیکن آپ کو آنکھوں میں بہت اثر پڑتا ہے تو اس کوشش کریں کہ ہم کوئی ایسا کونٹریکٹر پکڑے جو پروپر لی اس کو کلکولیٹ کر کے ہر لحاظ سے اس کی لائٹ کو میجر کریں کہ کس کمرے میں کس ایریا میں کتی لائٹ رکوائر ہے اس کے حساب سے اس کو ہم اس کے حساب سے لائٹ وہاں فکس کریں اس کو ہم ڈیمو بھی کریں گے یعنی کہ آپ کو میں پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا کہ ہم انلکس میٹر سے اس کو ہم کیسے میجر کرتے ہیں اور ہر ایریا میں ایک آن ایروج میں آپ کو بتا دوں گا کس ایریا میں کس آئیز کے حساب سے آپ کو کتنی لائٹ چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو فردر کیونکہ ہر کمرے کا سائز الگ ہوتا ہے ہر جگہ کا اگر آپ کو کوئی مزید ڈیٹیل میں کوئی آپ کو ڈیٹیل چاہیے کلکولیشن کے حوالے سے تو نیچے میرا ڈسکرپشن میں میرا واتس اپ نمبر ہے تو کانلی آپ مجھے اپنی ڈیٹیل بھیجیں تو میں آپ کو کلکولیٹ کر کے ساری ڈیٹیل بھیج دوں گا چیز ہے نا بھی ایک لائٹ میٹر ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں صحیح ہے ڈیٹیل لائٹ میٹر اس کو نورمالی ہم لوگ اپنے ٹیکنیکلوس پہ ہیں لکس میٹر کہتے ہیں اس کو اپن کرتے ہیں دیکھیں اس کے دو پارٹ ہیں ایک تو یہ آپ کا یہ آپ کا ایک میٹر ہے ٹھیک ہے جو آپ کو جو کلکولیشن ہوگی ساری جتیلو منٹ ہوگی جتے لیکس لیویل ہوگا وہ آپ کو منشن کرے گا دوسرا یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے جو سنسر ہے ٹھیک ہے فوٹو سیل جو اس کو میجر کرے گا کہ آئے اس کمرے میں کتی ریڈین ہیں ٹھیک ہے تو اس کو نور آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں اس کا یہ پاور کا بٹھانے اس کو پاور جب ہوں آن کرتے ہیں تو یہ اس کے یہ نا یہاں سے اس کی آن ہونے کے بعد اس کی ویلیو بتانا شروع کرتا تھا کیونکہ آن ہوا ہے تو لکس کور کیا ہے لیکن یہ پوائنٹ زیرو پوائنٹ وان وان و پوائنٹ زیرو بے رہے گا ٹھیک ہے اس کے مختلف لیویل ہیں آپ اس کو لکس لیویل مختلف جو میں آپ کو بعد نہیں بتاؤں گا آپ کو ایڈی ہو جگہ کیا ہے دیکھیں یہاں پر دیا ہوا ہے کہ ٹوہنڈ اٹھ دکھا رہا ہے اس کا لکس لیویل یہاں پر سیٹ جو ہے ٹوہنڈ اٹھ پہ اس کو ہم ٹو تھاؤزن اور ٹوئنٹی تھاؤزن میکسیمم تکیس کی میٹر کے اندر سیٹنگ ہے کہ ہم لکس لیویل لے سکتے ہیں تو یہ ہولڈ کا بٹن ہے جس سے ہم ویلیو جو بھی ماری ویلیو آ رہی ہوگی ہم اس کو ہولڈ کرنا چاہے تو اسے ہولڈ کر سکتے ہیں جیسے اس وقت 001 کے اوپر میں نے اس کو ہولڈ کر دیا تو یہ ہولڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہے تھوڑی سی ڈسکیپشن کہ آئے آپ کا لکس میٹر یہاں لائٹ میٹر ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے آپریٹ کرتے ہیں دیکھیں یہاں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی ایک کیپمنٹ ہو صحیح اس کی کیلیبریشن بہت لازمی ہوتی ہے سال میں ایک دفعہ اس کو کیلیبریشن ضرور کروائیں اس کا سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے تو آپ کو ریلیبل آپ کو ریڈنگز ملیں گے ادر وائز یہ ڈیجیٹل چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر ایررز بھی آ جاتے ہیں چاہے کوئی بھی ایک کیپمنٹ ہو چاہے الیکٹریکل ورک سے ریلیٹیٹ ہو ایک کیپمنٹ چاہے میڈیکل سے ریلیٹیٹ ہو کوئی بھی ہو تو اس کے اندر ایرر آ جاتی ہے اس ایررر کو دور کرنے کے لئے اس کی کیلیبریشن ضروری ہے اس کی کیلیبریشن ختم ہو گئی ہے یہ سرٹیفیکٹ ضرور نہ چاہیے بغید ایک پیپر ہوتا ہے وہ آپ کو بعد میں دیکھا ہوں گا تو یہ ایک کیپمنٹ ہوتا ہے اس پر اسٹیکر پیسٹ کر دیا جاتا ہے کہ کیلیبریشن بھی لازمی ہونی چاہیے بغیر کیلیبریشن کے کوئی بھی ایک کیپمنٹ کی ریٹنگ ریلیبل نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اس چیز کو بھی ذرا کنسیڈرز ہو کیجئے یہ جناب جیسے بھی میں نے تھوڑی دیر پر آپ کو ذکر کیا تھا کہ ہر ایڈیا کے حساب سے اس کا لیکس لیویل آلگ الگ ہوگا اس سے آپ پہلی لائن میں دیکھ رہے ہیں اوپر اچھا سوڑ سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو ہے جو ہم جو ویلیو کلکولیٹ کرتے ہیں وہ مختلف ڈیفرنٹ میتھرڈز ہیں جیسے کہ ہمیں نا یہاں پر دیکھیں آپ کو پہلے تو نظر آ رہا ہے روم ٹائپ ٹھیک ہے پھر دوسرا ہے لائٹ لیویل تیسرا بھی لائٹ لیویل ہے لیکن لائٹ لیویل میں آپ دیکھیں گے سیکنڈ کولر میں ہے فٹ کینڈل یہ ایک کلکولیٹ شکر کا ایک میتھرڈ ہے دوسرا میتھرڈ ہے آپ کا لکس کا ٹھیک ہے یہ دو میتھرڈ نورمالی کام بانی استعمالتے ہو سب سے زیادہ لکس کا لیویل ہی یوز ہوتا ہے تو اسی حساب سے خام کرتے ہیں تو یہ کچھ ویلیوز ہیں اس میں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں ہر ایری کے حساب سے یسے بیڈ روم کے حساب سے دیا ہوئے ٹو ہنڈرڈ سے لے کے ٹھری ہنڈرڈ لکس آپ کا ہونا چاہیے اس سے یہ کیفیٹ ایریا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اس میں بھی ٹھو ہنڈرڈ ٹھری ہنڈرڈ ہونا چاہیے اب کوریڈور ہے تو وہاں پہ ٹھیکٹی سے لے کر ہنڈرڈ تک ہونا چاہیے اسی طرح جیم کا دیا ہوئے نیچے ٹھو ہنڈرڈ سے ٹھری ہنڈرڈ تک ہونا چاہیے یہ مختلف چیزیں ہیں جس سے آپ کے ریفرنس کے لیے ہیں یہ لیکن آپ نے ایکچولی اگر آپ مجھے میجرمنٹ بھیجیں گے تو اس کے حساب سے میں آپ کو کلکلیٹ کر کے دیر بھیج دوں گا جو میرا وارڈ سپ نمبر جو میسکرپشن میں دیا ہوئے اس میں کچن کا بھی دیا ہوئے لیپورٹری کا بھی دیا ہوئے مختلف ریفرنسز ہیں اس میں یہ آپ کے لیے صرف ریفرنس کیلئے کہ اس طرح سے اس کی ویلیو کنسیڈر کی جاتی ہے آگے ہم چلتے ہیں اب ڈیمو کی طرف کہ ہمیں ویلیو کیسے کلکلیٹ کریں گے کیسے وہ ہمیں پتہ چلے گا کیا ہے چلے آنکے چلتے ہیں فور ایکسامپل اس وقت میں اپنے آفیس میں موجود ہوں ٹھیک ہے اب ہم تب سے پہلے ہیں یہاں اپنے آفیس کا ایک ڈیمو لے لیتے ہیں کہ آیا ہمیں ایکچوال چھائیے کتنا ہے جیسے آپ نے لیسٹ دیکھی تھی اس کے حساب سے جو یہ روم کا سائز ہے تقریباً فائف بائی فائف میٹر کا ہے تو یہاں پر ٹو ہنڈر ٹو ٹو فیفٹی میکسیمم ہونا چاہیے لکس لیویل ٹھیک تو آئیے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ آئے ہیں یہاں پر کم ہیں یا زیادہ دونوں صورت میں بدل لیا گا کہ کیا ہے سب سے پہلے ہم جو ہے اس کے لینس کو اس کے کور کو شٹر کو ہم آہ اپن کر لیں گے اور دوسرا چیز کا خیال لکھنا ہے کہ آپ کو ہر روم میں تین ریڈنگ لینی ہے جہاں مثال کے طور پر جیسے گی میری ٹیبل ہے ٹیبل کے اوپر لائٹ ہے بلکل ٹوپ پہ اس کے نیچے بلکل رکھ کے ہم اس کو ایک ریڈنگ لیں گے اور سیکنڈ ریڈنگ لیں گے ہم اس کی فورٹی فائف انگل پہ جا کے جو سنٹر لائٹ لگی اس کے ساب سے اور ایک ہم بلکل لیں گے بلکل کورنر پہ یعنی آپ کو جو روم کا جو بھی کورنر ہوگا اس کو اسے پہل ہم آن کر لیتے ہیں آن کرنے کے بعد یہ ٹو ہنڈرڈ پہ سیٹ ہوا ہوا ہے تو اس کی ہمیں رینج بڑھانی پڑے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹو ہنڈرڈ سے زیادہ لکس لیویل یہاں موجود ہیں اب اس کو ہم ٹو ہنڈرڈ پہ سیٹ کر لیتے ہیں دیکھیں لوگ کے نیچے ٹو ہنڈرڈ لکھا ہوئے نظر آ رہا ہے اب ہم اس کو ٹو ہنڈرڈ پہ سیٹ کر لیا اب ٹو ہنڈرڈ پہ سیٹ کیا ہم نے اور اس چیز کا خیال لکھئے گا کہ جو آپ کا لینس ہے جو آپ کا سنسر ہے سنسر کے ارد کی ارد آپ کی قریب میں کوئی اس پہ شیڈ نہیں پڑنا چاہیے اگر اس پہ کوئی شیڈ پڑے گا تو اس سے آپ کی ریڈنگ پہ اثر پڑے گا مثال کے طور پہ یہ شیڈ ہے لینس کے پر میں ہاتھ لکے جاتا ہوں تو اس وقت دیکھیں ریڈنگ یہ کم ہونا شروع ہو گئی ٹھیک ہے تو اس چیز کو خیال لکھئے گا اور دوسرے یہ کہ جو بہار سے جیتی دھوپ یا کی جو روشنی آتی ہے اس کو بلکل کلوز ہونا چاہیے آپ کے دروازے کیوں کیا سب بند ہونی چاہیے تب آپ ریڈنگ لیں تو آپ کو صحیح ایکوریڈ ریڈنگ آئے گی اس وقت اس کمرے میں جو سنٹر جو ابجیکٹ پوائنٹ ہے وہ اس کے حساب سے آ رہی ہے 494 یا 95 کی درمیان میں ٹھیک یہ ہماری سنٹر ریڈنگ ہے جو کہ زیادہ ہے یہاں پر میکسیمم 200 to 250 کی درمیان ہونی چاہیے تھی ہم 45 اینگل پر رکھنے پر چیک کر لیتے ہیں کہ 45 اینگل پر اس کی کیا ریڈنگ آ رہی ہے اب ہم نے اس کو 45 اینگل پر سیٹ کیا ہے اور 45 کی اوپر اینگل پر رکھنے پر میٹر پر اس کی ریڈنگ آ رہی ہے 207 کیونکہ جیسے میں نیچے تھوڑا کلوز کرتا ہوں تو اس کا شیٹ تھوڑا سا پڑتا ہے سنسر پر اس کی وجہ سے کلوز کر لیتا ہوں 220 آ رہی ہے صحیح یہ 45 اینگل پر اب ہم اس کارنر کا بلکل روم کے کارنر پر لے دیکھیں گے کہ اس کی کیا آیا ہے وہاں پر کیا ریڈنگ آتی ہے اب ہم نے میٹر کو بلکل کارنر کے طرف اس کو سیٹ کیا ہے اور اس کی ریڈنگ لے رہے ہیں اب یہاں پر دیکھیں گے اس کی ریڈنگ یہاں پر کم ہے یہاں پر آ رہی ہے 162 ٹھیک ایک مددہ بھی یہاں پر لائٹ کو equally ڈیوائیڈڈ نہیں ہے کمرے میں تو یہاں پر آپ کو لائٹ کو انکریز کرنا پڑے گا اور جو فرسٹ اوبجیکٹ پر ہم نے لی تھی وہاں زیادہ تھی وہاں پر ہمیں ریڈیوز کرنی پڑے گی تو آپ کو ایکچول اسی طرح سے ساری کلکولیشن کر کے equally ڈیوائیڈ کرنی پڑے گی جو آپ کا کانٹریکٹر ہوگا جو الیکٹریکل کا وہ اس کو دیکھے گا ہے لائٹ کو کیسے جسٹیبیوٹ کرنا ہے جنابی ایک چھوٹا سا ہے بس ایک انفرمیٹیف ویڈیو تھی کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے جب گھر بنوائیں یا لائٹ فکسنگ کا جب کام ہو رہا ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کانٹریکٹر کیسے بات کرنی ہے اور اس کو کیا کہنا ہے وہ نہ ہر کوئی بے کو بناتا ہے دو ٹوپ لائٹ لگا کے چلا گیا تین لگا کے جلا گیا بات دیں بعد میں بہت اثر پڑتا ہے آپ خوکے اوپر روشنی اگر کم ہے یا زیادہ ہے تو بجلی بھی بھی زیادہ آئے تو ان ریلی آپ لوگ ہوگا آج کی لیے اتہی سہی آپ کوئی مزید کوئی انفرمیشن چاہیے تو میرا نیجی اسکرپشن ووٹس اپ نمبر ہے تو آپ میرسے کوئی بھی کوئی کوئی سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ڈیٹیل لے سکتے ہیں اپنا اپنے گھر والوں کو بہت خیال رکھیے گا اور خاص طرف آخر میں چل دلتے نمازوں کو بہت زیادہ تمام کریں وقت پہ السلام والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ